چھترپر میں ایک نو وواہت کے زہر خانی کے بعد علاج کے دوران موت کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے ملتکہ کے شادی کو ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا تھا اور اس نے موت کو گلے لگا لیا وہ یہ پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے زہر خانی کے بعد آدمتیہ کر لیے تو وہیں اب مائی کے والے سسرال والے اور اس کے پتی پر دہج پر تھا اور زہر خلانے کا آروپ لگا رہے ہیں موقع پر پرشانسنک ادھیکاری نائب تحسل دار جو آج کے لیے پہنچی ہے جانکاری کے مطابق معاملہ چھترپر جیلے کے گڑیم لہرہ تھانہ شیطر کے چندر شیگر آزاد وارڈ نمبر ایک کا ہے جہاں تیس ورشی انکیتہ وستی پتی وشنو ارجریہ نے اپنی سسرال میں زہر خالیا تھا جسے کی پریجن پہلے میشن اسپتال لے کر پہنچے جہاں علاج کے دوران اس نے دم دوڑ دیا جسے پوسٹ مارٹم کے لیے جیلے سپتال لائے گیا ہے جہاں پرشانسنک ادھیکاری نائب تحسل دار انجو لودھی پریجنوں کے بیان لینے اور ماملے کی تفتیش کرنے پہنچی ہے گڑیم لہرہ تانہ شیطر کے گرام لہاری املیا نیواسی مرتکہ کے پتا رام سوروپ اوستی کی مانے تو انہوں نے اپنی تیس ورشیر بیٹی انکیتہ اوستی کی شادی چھے دیسمر دوزار بیس میں گڑیم لہرہ نیواسی وشنو ارجریہ پتا نند کشور ارجریہ سے کی تھی اس شادی کو ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا تھا اور اس کی جان لے لی میری بیٹی کو سسرال لگاتر دہج کے لیے پریشان کرتے تھے وہ دہج کا ایک لاکھ روپے اور مانگ رہے تھے میں کسان آدمی میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے اپنی فصل بیچ کر پندرہ دن پہلے ہی پچاس ہرزار روپے دے کر آیا ہوں باوجود اس کے میری بیٹی کو پرطاڑت کیا اور ظاہر خلا کر مار ڈالا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا چونکہ جانا تھا وہاں پہ مائے کے جانا تھا نمانترنہ بھی تھا بھی کل پرسوں کی بیچ کی بات ہے جی اگلے نیکسٹ دن کے لیے ہم سے پوچھا ہم نے ہاں کہہ دیا ہمیں خود ساتھ میں جانا اس پرکار سے بات ہوئی ہم لوگ ان کے بھائیاں ماں بھوگا کے لڑکا اور ان کے خاص بھائیاں ساتھ میں گھر پہ بیٹھے رہے بس ہم لوگ تینوں لوگ وہاں سے اسٹینڈ کیلئے ہو ہے رابانہ ہو گئے تھوڑی دیر پہلے ہم تینوں ساتھ میں گھر پھر تینوں بھائیاں پہلے 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 پہنچ گیا ہر ہمائے بھائیاں نے پہن کیا تھا ساتھ ہی کو جرور ایک سال نہیں لیکن کبھی کسی پرکار سے اس پرکار کی مانگ نہیں کیا دسامگا پیٹی توہت جادی بڑی مرایا کیتا ہے کیا ہوا فر آپ کی بیٹی نے جہر کھا لیا کیا سا کیا ہوگا آج میڈی نے کل میسل پاس کنگو رنگ کھا لیا کیا بتا رہا ہے اس نے اس نے بتا رہا ہے کہ پریشان کرا ہے بہت ایک لاکھ روپے مانگتے ہیں پتہ ہیار روپے دیا دی ہوں پندہ دن پہلے پر نویلن کردے ہیں کہ مہاں پھتا لیا سوہا دے دے گی ایک لاکھ روپے جنجی دو لاکھ روڈا جاہی سادھی میں دیا سو جیوانا ہم آسا ہوں تو کسی میں کھاتے ہو پریشان پہتے ہیں پر اس نے جہر کھا لیا نہیں کھلایا ہے اس نے کھایا نہیں کھلایا ہم اپنا ہوتا کون صاحب ہم ہتھی آتی کہ کچو کچو بھاؤ ہو گئے ہموہاں بچہ آؤ اگو جب بھرے کر لئی لوابے کیلئے اپنی ہونس پڑی تھی وہ میں سال پاس کی دب جڑا ہی تھی سونا جہی موہاں سنوں گو تو گئی موہاں جڑا آئی تھی گولینوں کریں پرسات میں دے آمی سن میں ہم نے پھون لوا ہے بولی پاپا آجا ہوں لگے لگے ہاں ابھی دونوں پکشوں کو سنا گیا چونکہ مائکے والوں کا کہنا ہے کہ اس کے پہلے بھی مارپیٹ کی جاتی رہی دہیس کی مانگ کی گئی ہے اس کے پتی کا بھی ابھی سنا گیا اس کے کتھن لیے گئے ہیں اس نے بتایا کہ ہمارے بچے ایسی کوئی زیادہ ایسی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا پس مائکے کو جانے کا بول رہی تھی دو تی نین بعد جانے کا بولا تھا اس بات پس اس نے بھائی کو بولایا تھا اور اس کو خبر ملے کہ اس نے گولی کھا لی ہے یا خود گھوسی کرنے کی پوسیس کی ہے اب دونوں پکشوں کو سنا گیا ہے ابھی فیلحال کتھن لیے گئے ہیں پولیسز کی چانمین کر رہی ہے کتنے دن ہوئی میڑا اس کی سادھی کو ابھی دسمبر 2020 میں ہی سادھی ہوئی تھی اب ایک سال پورا نہیں ہوا چترپور سے بھرت عادیو کی یہ ریپورٹ